الحمدللہ الحمدللہ ہمارا ساک بہت ہی زبردست ریڈی ہو گیا ادرک ہم نے کٹ کے رکھا تھا وہ بھی ہم ڈال لیتے ہیں اور دنیا سبس دنیا تو پلیز ہم ریکویسٹ کرتے ہیں سارے ویور سے ہمارے چینل کو ضرور نئے آنے والوں سے ریکویسٹ آگے سبسکرائب کر لیں اور جو ہمارے سبسکرائب دیکھتے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کومنس بھی کریں ضرور یہ چیز کیسی بنی ہے اچھی بنی ہے کہ نہیں تو ضرور ٹرائی بھی کریں اپنے گھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں ساک تو بہت ہی مزیدار دش بننے والی ہے یہ بتانے کے لیے یہ دیکھیں یہاں پہ ملیشیا میں ساگ کس طرح کا ملتا ہے یہ کندلے ہیں یہ اس طرح پیکنگ ہوتی ہے یہ طرح چھوٹے چھوٹے پیکٹ ہم نے بنائے ہوتی ہیں تو ہم یہ ساگ ابھی سارا نکال لیں گے اس طرح تو ہم اس میں سے جتنی اچھی اچھی والا ساگ ہے تو اس کو ہم دولیں گے ساپ کر کے تو اس کے بعد ہم اس کو دولے کے بعد ہم اس کو کارتے ہیں اچھی طرح تو اس کے بعد ہم اس کو بناتے ہیں ابلا یہاں پہ یہ دیکھ کر بتانے کے لیے چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنائے ہوتی ہیں انہوں نے کارٹ کے تو یہاں پہ پالک جو ہے یہ اس طرح کی پالک ہوتی ہے یہ پاکستان کی طرح نہیں ہے تو ڈیفرنٹ ہے لیکن کبھی کبھی ان کے پاس اچھا سا آگاتا ہے تو یہ ابھی اچھا تھا اس لیے میں یہ لے کے آیا ہوں تو ابھی ہم آج بنا رہے ہیں یہ ساپ آشاءاللہ خشبو بھی آ رہی ہے گندلوں والی تو اس کے جو اچھے اچھے وہ پتے ہیں وہ ہم نکال لیں گے جو یہ والے ہیں ان کو ہم پھینک دیں گے تو جیسے یہ والے اچھے والے ہیں ان کو ہم نکال لیں گے اس طرح کر کے ایک ایک پیس یہ دیکھیں صاف سترے ہیں ان کو نکال کے ایسے کریں گے اس کو ہم پھینکیں گے اور یہ گندل ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھی گندل ہے اس کو ہم یہ باقی پھینک دیں گے یہ والے پھینک دیں گے سارے تو اس طرح سارا ہم صاف کر لیتے ہیں ابھی بگوہ رکھیں گے ڈالیں گے آپ سے مسئلہ اس کا ہوتا ہے صاف کا دونے کا اس کو دونہ اچھا ہوتا ہے تو اس میں ہم نمک دال کے جتنے ابھی آپ نمک دالیں تین چار چمچ تو بگوہ کے داس میں دونے رکھیں گے اس طرح تو اس کے بعد ہم اس کو کاتیں گے اور پھر دوبارہ ہم اس کو دوائیں گے لیکن اس کے اندر جو مٹی ہوتی ہے صاف سے مسئلہ اس کو نکال دیں گا تو جب بڑا برطن لیں گے تو اس میں جو مٹی ہے وہ نیچے لائے گی سارے اس طرح اوپر نکال دیں گے ہم ابھی ہم نے نمک دال پر اس کو داس میل کے لیے رکھیں گے اس کے بعد ہم اسے کات کے دوبارہ دوائیں گے سارے جو ہے جتنا بھی ہم نے اچھی طرح اس کو دو لیا پہلے تو ابھی ہم اس کو اس طرح کات لیں گے تو سات پانی ہم نے اس میں ڈالتے جائیں گے اس طرح کات اس کو داس سے پندرہ میں نے ہم نے پانی میں بھگو کے رکھا تھا نمک ساتھ کیونکہ نمک ساتھ ابھی یہ بہت ملائم ہو گیا تو اس کو اس طرح کات کے اس کو یہاں پہ سارا مسئلہ اس کا اندر جو مٹی ہوتی ہے اس کو ساف کرنا تو ابھی سارا ہم اس میں دوائیں گے اس طرح پالک بھی ہم نے اسی طرح ساف کر دیا الحمدللہ ساغ ہمارا تقریباً یہ پانچوی دفعہ میں نے اس کو اس طرح پانی سے دو کے چھوٹے برطن سے ڈالوں بڑے میں سے بڑے میں سے چھوٹے میں تو سب سے مشکل مرحلہ اس کا ہوتا ہے ساغ کا دونے کا تو یہ ابھی سارا ہم اس طرح تھوڑا سوڑا پکڑ کے تاکہ اس کے جو جتنی بھی اس کے اندر مٹی تھی وہ سار نیچے رہے جائے گی اس طرح نکالنا ہے سب سے مشکل مرحلہ ساغ کو دونے کا ہوتا ہے تو الحمدلللہ یہ ہمارا ساغ ماشاءاللہ بہت زبردست دو لیا ہم نے تو یہ سارا ہم نے ابھی یہ آخری ڈفا ہے تو بعد میں ہم اس کو وائل کرتے ہیں ہم الحمدللہ ساغ ہمارا بہت اچھی طرح دو کے کاٹ لیا ہے ساتھ میں ہم نے جو مسالے ہیں وہ بھی ہم نے کاٹ لیا ہے سارے تو سب سے پہلے ہم پانی ہمارا الحمدلللہ گرم ہو گیا تو تقریباً ایک چمچ ٹیبل سپون ہم نمک ڈال دیں گے اس پر زائقہ ساتھ میں ایک پیاس بڑے سائز کا کاٹ لیا ادرک تقریباً ففٹی گرام پچاس گرام اور چار سے پانچ ادر لیسن اور دو چھوٹی تیکھی مرچ اور چار ادر نورمل جو اتنی زیادہ کڑوی نہیں ہوتی تیکھی نہیں ہوتی مرچیں وہ لار اور ایک بڑے سائز کا ٹرماتر تو یہ ساری چیزیں ہم اس میں ابھی مکس کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی جو یہ ساری چیزیں ڈال کے تو ساتھ میں ہم نے جو ساغ ہے تو وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم اس کو ڈوائل کریں گے پانی ہم نے اس لئے زیادہ ڈال لیا کیوں کہ ہم نے پھر بعد میں یہ پانی پھینک دینا اور اس کا جو اگر کوئی بھی چیز ہوگی مٹھی وغیرہ پھر وہ نیچے رہ جائے گی تو یہ ابھی ہم ڈال کریں گے اس کو اس کے بعد ہم اس کا آگرہ دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب تک ہمارا ساگ جو اب ڈال ہو رہا ہے الحمدللہ ریڈی ہو گیا تھوڑی دیر تک تو ساتھ ہم تڑکے کے لیے مسالہ بنا لیتے ہیں دیسی گی ہم نے لے لیا یہ میرے گھر سے آیا ہوا دیسی گی یہ پاکستان کا بہت سپیشل تو الحمدللہ اس سے ہم تڑکہ لگائیں گے ساگ کو اس دیسی گی ہم نے زیادہ ڈال لیا پلی بن چار پانچ بڑے چمچ ہم نے ڈال لیا دیسی گی کے دیسی گی سے تو ساگ کا تو اپنا ہی بگا ہے دیسی گی ڈال لیا ہم نے ساتھ میں ہم ابھی تڑکے کے لیے جو ہم نے لیا پیاس آدھا پیاس اور ہم نے لیا چار عدد لیسن کے پیس وہ بھی چھوٹے چھوٹے کٹ لیا تو پہلے ہم پیاس ڈال دیں گے پیاس جب ہاف فرائی ہوں گے تو اس کے بعد ہم لیسن ڈال آئیں گے الحمدلللہ پیاس ہمارا تقریبا ہاف جو ہو گیا فرائی تو ابھی ہم لیسن بھی ڈال دیں گے کیونکہ لیسن کو اتنی دی نہیں لگتی تو پیاس کو زیادہ دی پیاس ہم نے پہلے ڈال تھا ابھی ہم لیسن بھی ڈال لی گے پیاس دونوں چیزوں سے ترقہ لگانے سے ساگ کا مزا بن جاتا ہے پاشا اللہ بہت ہی زبردست ساگ بننے والا ہمارا باقی چیزیں ہم نے ٹماٹر میرچیں ہر چیز ہم نے اس میں مکس کر دی ہوئی ہے تو وہ صرف ہم نے اس پیسٹ گرین کر اس کو ہم نے اس میں مکس سوکھی میتھی ہم نے ایک چمچ دنیا اور زیرا پورڈر ایک چمچ کالی میرچ ہاف ٹی سپون اور لال میرچ ہم نے لیا تقریبا ٹی سپون سے تھوڑی زیادہ اور ہاف ٹی سپون ہم نے لیا ایک ٹی سپون ہم نے حلدی اور مہگی ایک ٹی سپون سو یہ ساری چیزیں بھی مکس کر دیں گے ماشاء اللہ یہ ہمارا مسالہ بہت زبادست تیار ہو رہا تلقے والا ماشاء اللہ بہت ہی پیاری خشبو آ رہی ہے الحمدلللہ ہمارا ساک بہت اچھی طرح سے جو ہے گلگ ہے ساری چیزیں گلگ ہیں اب ہم اس کو نکال لیں گے اس طرح جگ میں ڈائریک ڈالیں گے پانی نہیں ڈالنے اس کا دھو دفعہ کر گے ہم اس کو گرین کر دیں اب ہم اس کو گرین کر دیں گے ساک کو ڈائریک لی مسالہ تڑکا جو ہے بن چک ہے اس میں ڈال دیں بسم اللہ اللہ ماشاء اللہ بہت ہی زبردست ساگ ہمارا تیار ہو ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ابھی ہم اس کو ہلکی آگ پہ تڑکے کو مکس کریں گے ماشاء اللہ بہت پیاری خشبو آ رہی ہے پاکستان کا ساگ تو نہیں لیکن یہ بھی اسی طرح کا تھا تو میں اس لی لے کر آ کو آپ روٹی سے بھی کھا سکتے ہیں چاول سے بھی کھا سکتے ہیں آپ نان سے بھی کھا سکتے ہیں انشاء اللہ ہم اس کو نان سے بھی ٹرائی کریں گے اور مکری کی روٹی سے بھی الحمدلللہ الحمدلللہ ہمارا ساگ بہت زبردست ریڈی ہو گیا ادرک ہم نے کاٹ رکھا تھا وہ بھی ہم ڈال لیتے ہیں اور دنیا سبز دنیا تو پلیز ہم ریکویسٹ کرتے ہیں سارے ویورز سے پلیز ہمارے چینل کو ضرور نئے آنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کر لیں اور جو ہمارے سبسکرائب دیکھتے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کومنس بھی کریں ضرور کہ یہ چیز کیسی بنی ہے اچھی بنی ہے تو ضرور ٹرائی بھی کریں اپنے گھر میں تو ابھی ہم اس کو سرف کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہمارا تیار ہوگا بسم اللہ اس کے اوپر ہم ڈالیں یا بھی بٹر